ایسی ایل سی کو سفید گاڑی کی تلاش تھی فارنگ کسی صورت نہیں کی جانی چاہیے تھی واقعے کی سی سی ٹی وی پوٹیج مل گئی انتظار کے والد کے خدشات کو سامنے رکھ کر آگے بڑھیں گے ڈی آئی جی ساؤت آزاد خان کی نیوز کانفرنز کراچی پولس کی اہلیت پر سوال اٹھنے لگے فورس میں ماہر نشانے باز نہیں ڈی آئی جی ساؤتھ نے بھی اعتراف کر دیا کہا اہلکاروں نے ٹائر کا نشانہ لیا شاید نشانہ صحیح نہیں تھا کراچی ملی کھوک راپار میں ڈکیٹی مضاحمت پر فارنگ سے خاتون جام بہا پولس کا کہنا ہے چونتیس سال کی خاتون بینک سے رقم نکلوا کر باہر نکلی تھی زینب قتل کیس میں مزید پیش رفت دقیقاتی اداروں کو ایک اور سی سی ٹی وی فوٹیج مل گئی فوٹیج میں ملزم اشارہ کرتا ہے زینب کو ملزم کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے دو ہزار سترہ میں پنجاب میں ایک سو تیندیس بچیوں سے زیادتی پندرہ کو قتل کیا گیا ایک شخص کو سزا نہ ملی پولس ریپورٹ لاہور ہائی کوٹ میں پیش زینب کے والد امین انساری پولس کی تحقیقات سے مطمئن کہا ہے قاتل جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے زینب کی معاملے پر سیاست نہیں کرنا چاہتا مجرموں کی گرفتاری تک چین سے نہیں بیٹھوں گا پنجاب میں احتجاج کرنے والے اپنے صوبوں پر توجہ دیں شہباز شریف کی سرویسز اسپتال لاہور میں نئے بلوک کے افتتاح کے بعد میڈیا سے گفتگو زینب کے قتل سے پاکستان کی جگہنسائی ہوئی بچوں کی حفاظت قومی مسئلہ ہے صوبائی یا ذاتی نہیں بچوں کے تحفظ کے لیے تعلیم پر توجہ دینے کی ضرورت ہے بلاول بھٹو زرداری کی نیوز کانفرنس پنجاب پولیس شہباز شریف کے گھر کی لانڈی بنی ہوئی ہے اعتزاز احسن کہتے ہیں بات سانیہ موڈل ٹاؤن تک نہیں رہی سترہ جنوری کا احتجاج بہت اہم ہے سانیہ قصور پر خیبر پختنخواہ ساملی میں مضمتی قرارداد منظور قرارداد پیپلز پارٹی کے رکنے ساملی نیگت عورت زہی نے پیش کی کہا گیا قصور واقعے پر شیطان بھی شرما جائے مجرموں کو سرعام پھانسی دی جائے بھارت باز نہیں آیا ل او سی پر پھر بلا اشتیال فائرنگ پاک فوج کے چار جوان بطن پر قربان جواب میں دشمن کے تین فوجی جوان حلاق متعدد سخمی بھارتی ڈیپڈی ہائی کمشنر کی طلبی ایٹی ایم سکیمنگ کا معاملہ گرفتار چینی باشندے سے ڈی کوٹ میں پیش تفصیشی افسر کا کہنا ہے ملزمان کو انگلیش اور ہمیں چائنیز نہیں آتی ملزمان 18 جنوری تک ریمان پر پولس کے حوالے لودھرا میں غربت نے ایک اور گھر اجار دیا گھرے لو تھگڑے پر شوہر نے بیوی کو گولی مار کر خودکشی کر لی خاتون کی حالت تشمیشناک خیرپور میں سندھ کی لوگ فنکارا شبانہ ناس کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ بیٹا بیٹی کو اغوا کر لیا گیا فنکارا زخمی شبانہ ناس کا تھانے کے سامنے احتجاج اقتدار میں آ کر لٹیروں اور منی لانڈرنگ کرنے والوں سے دولت واپس لے کر تعلیم پر خرج کریں گے اسی برس تحریک انصاف اقتدار میں آئے گی میں نے نہیں کہا مجھے کیوں کرکٹ ٹیم سے نکالا عمران خان کا کرک میں خطاب قدوس بزنجوں کی قیادت میں کرپشن کا خاتمہ ہوگا پنجاب حکومت ناکام ہو چکی چودری پرویز الہی کی وزیر آلہ بلوچستان کے حمران نیوز کانفرنس الیکشن کے بعد بھی حکومت بنانے کا دعویٰ جو شخص کانسلر کا الیکشن نہیں لڑ سکتا وہ نون لیگ کا خود ساکتہ پردھان منتری بن بیٹھا ہے نواز شریف اور شاہد خاقان نیوز لیگز رپورٹ منظر عام پر لانے کے حکمات دیں ترجمان چودری نصار کا پرویز رشید کے بیان پر رد عمل نیب نے مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر صفدر کے خلاف درخواست واپس لے لی اسلام آباد ہائی کوٹ میں استعدا منظور برطانیہ کے اہوان زیری میں اب شادیاں بھی ہوں گی دارالعوام کے ڈائننگ روم کو عوام کے لیے کھول دیا گیا اور چوتھے ونڈے سے پہلے شاہینوں کی فریکٹس پاکستان اور نیوزیلینڈ کل مددے مقابل ہوں گے پاکستانی ہیڈ کوچ مکی آرپسر کھلاڑیوں کی کارکردگی سے مائیو 24 نیوز 24 نیوز ایس جی دیتا ہے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر بروقت لیکن زندگی کی تیز رفتاری میں آپ کچھ مس کر جائیں تو فرصت ملتے ہی آئیں 24 نیوز ایس جی کے یوٹیوب چینل پر آپ کو ملے گا سب کچھ نیوز بولٹن ہو یا ہو کوئی پریس کانفرنس یا پھر آپ کا پسندیدہ کوئی ہو پروگرام اب کبھی کچھ بھی لسٹ نہیں ہوگا 24 نیوز ایس جی یوٹیوب چینل سلام پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز اور میں ہوں فروا وحی میں ہوں تاریخ مطین ہیڈ لائنز آپ نے جانی بولٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں چھے دن گزر گئے زینب کے قاتل ابھی تک نہیں پکڑے جا سکے زینب کے اہل خانہ انصاف کے منتظر ہیں ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے زی شان سبدر موجود ہیں ان سے تفسرات حاصل کریں گے زی شان سبدر چھے دن گزر گئے ہیں کیا ہم پیشفت سامنے آئی ہے اب تک جے بالکل ابھی زینب کے قتل کو تقریباً چھے دن گزر چکے ہیں اور ابھی تک پولیس کی جانب کی جانب سے کوئی قاتل نہیں پکڑا گیا کوئی مجرم جو ایسا ہو جس پہ پورا برا برا یہ کہا جا سکے کہ اس شخص نے قتل کیا ہے سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہیں مختلف ایریا سے حاصل کی جا رہی ہیں اور اس کے علاوہ جو تحقیقاتی ٹیمیں ہیں تقریباً چھبیس تحقیقاتی ٹیمیں ہیں جو اس کام میں جھٹ گئی ہیں کہ اصل قاتل کون ہے جس کی قڑیاں پچھلے جو بچیاں جن کو قتل کیا گیا ان سے بھی ملتی ہیں یہ سارے شواہد اکٹھے کیا جا رہے ہیں اور جائے وقوع سے اور اس کے علاوہ ان کے اہلِ علاقہ سے جو مختلف یہاں پہ اہلِ محلہ ہیں اور اس کے علاوہ جو ان کے عزیز و اقارب ہیں ان سے بھی انویسٹیکشن کی جاری ہے ان کے شواہد وغیرہ وہاں سے بھی کٹھے کیے جاری ہیں اور اس کے علاوہ ان سے معلومات لی جاری ہے نادرہ کی ٹیم بھی اس کے علاوہ پولیس کی ٹیم اور باقی جو تحقیقاتی دارے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور تحقیقات وغیرہ کا جو عمل ہے جاری ابھی تک کوئی قاتل پکڑا نہیں گیا اور نہ ہی پولیس کی جانب سے کسی ایسے شخص کے بارے میں کہا گیا کہ اس فوٹیج میں جو بھی جو دو سی سی ٹی وی فوٹیج دکھائی گئی ہیں ان میں پراپر طور پر نہیں کہا جا سکتا متوقع ہے کہ ان میں وہی قاتل ہو سکتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اور فوٹیج ہو لیکن ابھی تحقیقاتی ٹیموں نے اس کے حوالے سے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ یہاں پہ تحقیقات یہ ریپورٹ دیکھئے جوڈیشل میجسٹریٹ شرکی کی عدالت میں سولجر بازار اسکول پرنسپل امرین فاطمہ قتل کیس کی سامات ہوئی پولیس نے مقتولہ کے شوہر علی حسن سمیت چار ملزمان کے خلاف چالان پیش کر دیا عدالت نے چالان منظور کرتے ہوئے سیشن عدالت شرکی کو بجوا دیا ہے دیگر ملزمان میں مرکزی ملزم علی حسن کی دوسری بیوی سہر شمس، سالہ بالاج اور بلال شامل ہیں کیس میں ایک ملزم بلال پر قتل میں سہولت کاری کا الزام آئیت کیا گیا ہے چالان میں استغاثہ کے تیرہ سے زائد گواہان کو نامزت کیا گیا ہے چالان کے مطن کے تحت ملزم علی حسن نے اپنی پہلی بیوی کو دوسری بیوی کے لیے راستے سے ہٹایا تاکہ ملزم علی حسن اپنی دوسری بیوی کے ساتھ آرام سے رہ سکے ملزم نے اپنی بیوی کو گولی مارنے کے بعد ڈکیتی کا رنگ دینے کی کوشش کی تھی لائن آف کنٹرول کی بات کریں جہاں بھارت کی بلا اشتیال فائر سے پاک فوج کے چار جوان شہید ہو گئے پاک فوج کی جوابی کا روائی میں تین بھارتی فوجی مارے گئے بھارت اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا لائن آف کنٹرول پر بھارتی فورسز نے کی ایک بار پھر بلا اشتیال فائرنگ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فورسز کی جانب سے جنڈرالٹ کوٹلی سیکٹرز پر اس وقت بلا اشتیال فائرنگ کی گئی جب پاک فوج کے جوان مواصلاتی نظام کی مرمت کے کام میں مصروف تھے فائرنگ سے پاک فوج کے چار احلکار شہید ہو گئے باک فوج کی فرکور چوابی کاروائی میں تین بھارتی فوجی مارے گئے اور دشمن کی توپے خاموش ہو گئیں دوسری جانب مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشتگردی اروج پر ہے قابض بھارتی فورسز نے فائرنگ کر کے چھے کشمیریوں کو شہید کر دیا مقبوضہ کشمیر کے رہنے والوں پر بھارت کا ریاستی جبر ہر دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشتگردی اروج پر ہے قابض بھارتی فورسز نے فائرنگ کر کے چھے کشمیریوں کو شہید کر دیا اقوام عالم بھارت کو اس ظلم پر تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں پیلٹ گنز کے استعمال سے سینکڑوں کی تعداد میں شہری اپنی بینائی کھو چکے ہیں لیکن بھارت باز نہیں آ رہا کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق قابض بھارتی فورسز نے زلہ بارہ مولا میں نام نہاد اپریشن کیا فائرنگ کر کے چھے کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا قابض بھارتی فوج اور سینٹرل آرمڈ پولیس فورس کی جانب سے اڑی میں بھی مشترکہ جالی اپریشن کیا گیا جس میں نوجوانوں کو نشانہ بنایا گیا کشمیر میڈیا سرویس کے عداد و شمار کے مطابق گزشتہ ماہ بھارتی فورسز نے چودہ افراد کو شہید کیا جبکہ ایک سو اکیاسی کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا پنجاب سیف سیفٹی اتھارٹی نے خواتین کے تحفظ کی ایک نئی جہت متعرف کرا دی ہے خواتین اب ویمن سیفٹی اپلیکیشن کی مدد سے پولیس کی فوری مدد حاصل کر سکیں گی حکومت پنجاب کا خواتین کے تحفظ کے لیے ایک اور انقلابی اقدام پنجاب سیف سیٹی اتھارٹی نے خواتین کے لیے ایک نئی موبائل اپلیکیشن مطارف کرا دی خواتین اب کسی بھی خطرے کی صورت میں ایک بچن دبائیں پولیس ان کی مدد کے لیے فوری حاصل ہوگی محفوظ سفر کی منصوبہ بندی سمیت جنسی طور پر حراسہ کیا جانے کی صورت میں خواتین اس اپلیکیشن سے مدد حاصل کر سکتی ہیں ڈیپٹی ایگزیکٹیو آفیسر مہم عمر باجوا بنی 24 نیوز کی مہمان مختلف سوالوں کے جواب میں مہم نے اس اپلیکیشن کی خصوصیات سے آگاہ کیا مہم عمر باجوا کے مطابق خواتین کو کسی قسم کے خطرے کی صورت میں پولیس کا ریسپانس پانچ سے سات منٹ کے درمیان ہوگا انہوں نے بتایا کہ یہ اپلیکیشن استعمال میں انتہائی آسان ہے پنجاب سیف سیٹی ایتھارٹی کی جانب سے مطارف کرائی گئی یہ جدید اپلیکیشن ہے تو بہت مفید لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ پنجاب کی کتنے قواتین اس قسم کی اپلیکیشن استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں گجرانوالہ میں ایف آئی اے حکام نے کارروائی کرتے ہوئے غیر قانونی طریقے سے کام کرنے والے تین ٹریول ایجنٹس گرفتار کر لیے ملسموں کے قبضے سے متعدد پاسپورڈ اور ائر ٹیکٹس برامت کر لیے گئے ہیں مزید جانیں گے ٹوڈی فور نیوز کے نمائندے ارشد خان سے ارشد کیا اپ ڈیٹس ہیں اس بارے میں آج بلکل اس وقت ہم ایف آئی اے آفیس کے اندر ہی موجود ہیں ایف آئی اے حکام نے آج ناروال میں بڑی کارروائی کرتے ہوئے تین غیر قانونی ٹریول ایجنٹس کو پکڑ لیا ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی جا چکی ہے ان ٹریول ایجنٹس کے بارے میں ہم آپ کو تھوڑا سا بتائیں تو یہ غیر قانونی طریقے سے شہریوں کو ورغلا کے پہلے دوبائی اور سعودی عرب بجواتے ہیں اور ادھر سے ان کے سب ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ یورپ بجواتے ہیں ان ایجنٹوں سے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں بھی برامد ہوئے ہیں ان میں گیارہ پاسپورٹ پڑے ہوئے ہیں ان سے تقریباً بیس سے زائد جو ہے وہ ائر ٹکٹس بھی برامد ہوئے ہیں اور جو ایمیگریشن کی جو چیزیں انہوں نے فیک بنائی ہے وہ چیزیں پڑی ہوئے ہیں جس میں دو تین لوگ ان کے اور بھی انوالوے ہیں ان پر ہم نے پہلے بھی ریٹ کیا ہے پہلے بھی کریک ڈاؤن ہوئے ہیں اب دوبارہ ہم کر رہے ہیں ان کے ساتھ جو دو تین اور لوگ تاکہ جو پورا نیٹ ورک ہے اس ایرے میں اس کو بریک کیا جا سکے یہی کہنا ہے کہ ان کے خلافوں میں مقدمہ درج کر لیا تفتیش کا عمل جاری ہے جو جو بھی ان کے ساتھ اس گناونے کاروبار میں شریک ہے ان کو جلد کیفر کردار تک پہنچا جائے گا ارشد خان ہمیں اپڈیٹ کرتے ہیں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن غیر ملکی پارٹی فنڈنگ کیس کا معاملہ الیکشن کمیشن نے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم نیگ نواز کے خلاف غیر ملکی فنڈنگ کیس کو الگ الگ کر دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے تحریری جواب میں پی ٹی آئی کے الزامات کو مصرد کرتے ہوئے کہا ہے کہ باکستان پیپلز پارٹی کو کوئی غیر ملکی فنڈنگ نہیں ہوئی الیکشن کمیشن نے نون لیگ کو جواب جمع کرانے کے لیے آخری محلت دے دی ہے تفصیلات زیشان بھٹی کی ریپورٹ میں جانیے چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں پائنٹ اپنی کمیشن نے دونوں پارٹیوں کے خلاف غیر ملکی فنڈنگ کیس کی سماعت کی سماعت میں نون لیگ کے وکیل جہنگیر جدو نے موقف اختیار کیا کہ ان کا جواب تیار ہے آئندہ سماعت پر جواب جمع کرا دیں گے چیف الیکشن کمیشنر نے نون لیگ کو آخری موقع دیتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف کو 20 جنوری تک جواب کی کاپی فراہم کر دی جائے بعد میں الیکشن کمیشنر نے کیس کی سماعت 22 جنوری تک ملتوی کر دی پیپلز پارٹی کے خلاف غیر ملکی فنڈنگ کیس میں لطیف خوصہ نے جواب جمع کرایا اور موقف اختیار کیا کہ ان کی پارٹی پر غیر ملکی فنڈنگ کے الزمات غلط بے بنیاد اور بدنیتی پر مشتمل ہیں تحریک انصاف نے انٹرنیٹ سے بوگس مواد اکٹھا کر کے یہ پیٹیشن دائر کی الیکشن کمیشن پیٹیشن کو مسترد کرے پیپلز پارٹی کے خلاف کیس کی سماعت دلائل کے لیے مقرر کرتے ہوئے یکم فرور تک ملتوی کر دی پیپلز پارٹی کے وکیل لطیف خوصہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے کوئی غیر ملکی فنڈنگ نہیں لی نواز شریف غیر ملکی ایجنڈے پر ہیں اور ملک اور عدلیہ اور اداروں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں تحریک انصاف کے رانوہ فرخ حبیب نے سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نون لیگ نے اگر غیر ملکی فنڈنگ حاصل نہیں کی تو تاریخوں کے پیچھے کیوں چھپ رہی ہے کمرgruppen عصیف ملے کے ساتھ اشان بھٹی 24 نیوز اسلام آباد پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مندی رہی ہندرڈ انڈیکس پانچ سو سے زائد پوائنٹ سے نیچے گر گیا سرمایہ کاروں کے ایک سو چار عرب روپے ڈوب گئے آپ کو بتائیں کہ مندی دیکھنے میں آئی پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مندی رہی ہندرڈ انڈیکس پانچ سو سے زائد پوائنٹ نیچے آگیا سرمایہ کاروں کے 104 ارب روپے ڈوب گئے ہیں اور کاروبار کا آغاز ہی ہنڈرڈ انڈیکس میں 250 پوائنٹس کی کمی پر ہوا ٹریڈنگ کے دوران اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آیا اور آپ کو بتائیں کہ اتار چڑھاؤ کے ساتھ مندھی بھی رہی کاروبار کے اختتام پر ہنڈرڈ انڈیکس 586 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ 42,347 پر بند ہوا 356 کمپنیز کے شرز کا کاروبار ہوا صرف 95 کی قیمت میں اضافہ دیکھا گیا جبکہ 249 کی قیمت میں کمی ہوئی دیگر خبروں کا روح کرتے ہیں آپ کو بتائیں کہ لاہور اور دیر بالا میں ہونے والے ٹریفک حادثات میں پانچ افراد جان کی بازی ہار گئے کندھ کورٹ میں دو گروپوں میں تصادم ہوا اور تصادم کے نتیجے میں دو خواتین سمیت دس افراد زخمی ہو گئے لاہور میں تیز رفتاری اور بے احتیاطی نے گھر کا چراغ گل کر دیا کنال روڈ پر تیز رفتار موٹر سائیکل بے کابو ہو کر گاڑی سے جا ٹکرائی حادثے موٹر سائیکل پر سوار نوجوان جا بہاک ہو گیا جا بہاک نوجوان کی شناخت آقب کے نام سے ہوئی دیر بالا کے پہاڑی علاقوں میں گاڑی مور کاٹتے ہوئے گہری کھائی میں جا گری حادثے میں چار افراد جان بہاک جبکہ ساتھ زخمی ہو گئے کندھ کورٹ کے گاؤں میں مٹی اٹھانے کے معاملے پر دو گروپوں میں تصادم ہو گیا تصادم کے دوران پائرنگ کے تبادلے میں دو خواتین سمیت دس افراد زخمی ہوئے زخمیوں کو فوری طور پر ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا گجرات میں چائے مانگنے پر بزرگ شہری کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا بزرگ شہری کو ایک چائے کا کپ دینے کی بجائے مکوں گھوسوں اور لاتوں سے جی بھر کر دوازوں کے بعد سڑک پر گھسیٹتے رہے خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے اس برک کے بعد ہمارے ساتھویں 24 News HD دیتا ہے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر بروقت لیکن زندگی کی تیز رفصاری میں آپ کچھ مس کر جائیں تو فرصت ملتے ہی آئیں 24 News HD کے یوٹیوب چینل پر آپ کو ملے گا سب کچھ نیوز بولٹن ہو یا ہو کوئی پریس کانفرنس یا پھر آپ کا پسندیدہ کوئی ہو پروگرام سیاست اگر عبادت ہے تو باپردار قیادتیں کیوں نہیں جمبوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کو نہیں پہنچتے انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمبوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہوئے اسلامی جمبوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنہ کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمبوریت ہے یا ٹیرنی آف نیزولتی آج عوام عدلیہ اور پاڈ ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعیرات رات دس بج کر تین منٹ ور صرف ٹوینٹی فور نیوز ایس ڈی ور مت بولو میں پاکستان کا اگلا بدھی رہاتم بیٹی چو بوجو اس میں رونے والی کیا بات ہے پاپا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھی مجھ سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ شزاگدی ایسرچو شبان میں جب بھی دوسری سے دیکھتا ہوں ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آزم بنیں گے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتوار کی راب گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف ٹوینٹی فور نیوز ایج ری پر مجھے اختلاف ہے بڑتے ہوئے ظلم سے مجھے اختلاف ہے ظلم سہنے والوں سے مجھے اختلاف ہے قوم کو اندھیرے میں رکھنے والوں سے رائے ہوگی تو اختلاف بھی ہوگا دیکھئے پروگرام اختلاف پر آئے تیسے جمعہ رات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف ٹوینٹی فور نیوز ایج ری پر تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈی این اے دیکھئے پروگرام ڈی این اے تیسے جمعہ رات رات گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف ٹوینٹی فور نیوز ایج ری پر پاکستان ہمارا گھر ہے ہمارا دل بھی ہے لیکن آج کل اس گھر میں اس دل میں بڑے جھگڑے ہیں اور مسائل بھی بہت ہیں پر ہر مسئلے کا حل بھی تو ہے ہمارے قائد کی سوچ میں اپنایت احساس افہام و تفہین خودداری ایک مخلص اور قابل قیادت کے ساتھ یوں ہی تو جھگڑے تیپ آتے ہیں اور مسئلے کم ہوتے ہیں لیکن پہلا قدم ہے حقائق کو جاننا اور مسائل کو پہچاننا آئین قانون قیادت اور اداروں کی بات کرنا ہے اور یہی ہم کرنیے نسیم زہرہ ایٹ ایٹ کیونکہ آپ اہم ہیں اور آپ ہی سے ہے پاکستان دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹ ایٹ جمعتہ اتوار رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف پرنٹی فور نیوز ایش ٹی پر خود رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی اگوا کی ہو واردار یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہار پہنچیں گے حوالات اب دب دھوکے بعد کیونکہ ہم کریں گے انکشاق دیکھئے پروگرام انکشاق ہفتہ اور ایتوار کی دار دس بچ کا تین منٹ پر صرف پرنٹی فور نیوز ایچ ٹی پر جس سے چاہوں بادشاہی واپس لے لوں اسرافیل اور یہ تیرا غلام تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائل کو موت دے دیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے یا مردود ہے اللہ چاہے تو قبول کر لے اس کا حسان ہے وہ رد کر دے مردود کر دے وہ بینیاز ہے یہاں خود پڑھویں یہاں خیر پڑھویں یہاں مخلوق آگئی ہے اسے خرج کے نکال اللہ کی بارگاہ سے وکٹری سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے چار کام ضروری ہیں ایمان، عمل صالح، تبلیغ کا کام، صبر دیکھئے پروگرام حیال الفلا روزانہ صبح ساپ اچھ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج جی پر 24 نیوز ایج جی دیتا ہے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر قبر بروقت لیکن زندگی کی تیز رفصاری میں آپ کچھ مز کر جائیں تو فور بریک کے بعد خوش آمدید افسوسنا خبر شامل کریں گے لودھرہ میں کوئن کی کھدائی کے دوران مٹی کا تودہ گر گیا جس کے نیچے دب کر 21 سالہ شخص جانبہاک ہو گیا تازہ خبر آپ کو دے رہے ہیں اس بارے میں مزید جانیں گے اپنے نمائندے مشتاق کھٹا سے بھی لودھرہ میں یہ واقعہ پیش آیا ہے کوئن کی کھدائی کے دوران مٹی کا تودہ گر گیا ہے اور اس کے نیچے دب کر 21 سالہ شخص جانبہاک ہو گیا ہے مشتاق کھٹا بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے امدادی کا رویہ کس انداز میں جاری رہی آج بلکہ لودھرہ لودھرہ کا نوہی علاقہ حاصل والا ہے جہاں پر مٹی کا تودہ گر جانے سے 21 سالہ شہزاد جو 25 سے 30 فورٹ جو ہے نیچے وہ کوئن میں تغیہ تھا جس سے ریسٹیو کمیں وہاں پر بہت 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 گئی اور اسے جو ہے وہ ہسپتال بھی منتقل کر دیا گیا ہے جی اور مشتاق بھٹا جو امدادی دار ہیں وہ کتنی دیر میں پہنچے ریسپانس ٹائم کیا ساتھا ان کا آج بلکہ لودھرہ کا یہ نوہی علاقہ جو تھا حاصل والا یہ کم از کم 21 کلومیٹر سیڈ پر تھا اور ریسٹیو ٹیم کے مطابق 11 سے 12 منٹ کے دوران ریسٹیو ٹیمیں وہاں پر پہنچ گئی تھیں اور مکمل جو ہے وہاں سے جا کر جو اپنیٹیو میں ہیں وہ مطابق کار میں ہیں جو شروع کر دی گئی تھیں مشتاق بھٹا بہت شکریہ آپ کا دیرہ مراد جمالی میں جت محلے کے قریب ریلوے ٹریک کو بارودی مواد سے اڑا دیا گیا ہے جسے ٹریک کا 6 فٹ تک کا ٹکڑا نقصان پہنچنے سے متاثر ہوا ہے دہشت گدو نے کوئٹا سے لاہور جانے والی اکبر ایکسپرس وے کو نشانہ بنایا ہے آپ کو بتائیں کہ دیرہ مراد جمالی میں جت محلہ کے قریب ریلوے ٹریک کو بارودی مواد سے اڑا دیا گیا جس سے ٹریک کو 6 فٹ تک نقصان پہنچا دہشت گردو نے کوئٹا سے لاہور جانے والی اکبر ایکسپرس کو نشانہ بنایا ہے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ امریکی قائمہ کا معاون وزیر خارج آلس ویلز کی دفتر خارج میں سیکرٹری خارج آمور تہمینہ جنجوہ سے ملاقات ہوئی ہے دو طرفہ تعلقات سمیت بھارتی جاریت اور افغانستان کا معاملہ بھی اٹھایا گیا ہے مزید جانی ہے اس رپورٹ میں ٹرامپ کے بیان کے بعد پاکستان و امریکہ میں پیدا ہونے والی دوری کو کم کرنے کے لیے امریکہ نے کوششن شروع کر دی امریکی قائم مقام معامل وزیر خارج آلس ویلز کی دفتر خارج میں سیکرٹری خارج آمور تہمینہ جنجوہ سے ملاقات ہوئی جس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ دونوں ملکوں کو باہمی تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے ایک دوسرے پر اعتماد کرنا ہوگا ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سیکرٹری خارجہ نے بھارتی آرمی چیف کے حالیہ غیر ذمہ دارانہ بیان کا معاملہ بھی اٹھایا ورکنگ باؤنڈری پر بھارتی بلا اشتیال فائرنگ پر امریکہ سے مطالبہ کیا گیا کہ بھارت کو جاریت سے باز رکھا جائے افغانستان سے پاکستان مخالف سرگرمیوں کے حوالے سے بھی آگاہ کیا گیا ایلیس ویلز نے دہشتگردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کی تعریف کی وہیں پر امر و امان کے لیے دو طرفہ انٹیلیجنس ساون بڑھانے پر بھی زور دیا ملاقات میں امریکی صفیر ڈیویڈ ہل بھی شریک تھے آئی جی پنجاب نے لاہور ہائی کورٹ میں بچوں پر جنسی تشدد اور زیادتی کے واقعات کی رپورٹ پیش کر دی ہے رپورٹ ہونے والے واقعات کے برق سزا پانے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے آئی جی پنجاب کی طرف سے پیش کی گئی رپورٹ میں دل دہلا دینے والے حقائق سامنے آئے ہیں رپورٹ کے مطاوق دو ہزار سترہ میں دس سال سے کم عمر تیرہ بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا کیا زیادتی کا نشانہ بنینے والی چار بچیوں کو قتل کر دیا کیا رپورٹ کے مطابق دو ہزار سترہ میں نو بچوں کو بدفیلی کے بعد قتل کیا کیا رپورٹ بتاتی ہے کہ دو ہزار سترہ میں پنجاب میں ایک سو سینٹیس بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا کیا مگر اس کے ذمہ دار کسی ایک شخص کو بھی سزا نہ ہوئی دو ہزار سترہ میں پانچ سو پندرہ بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا کیا جن میں سے صرف دو افراد پر جن ثابت ہوا پولیس رپورٹ کے مطابق تیرہ بچوں کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا ان جرائم کے مرتقب صرف دو افراد کو قانون کی گرفت میں لایا جا سکا رپورٹ کے مطابق دو ہزار سولہ میں پانچ سو تیس بچوں کے ساتھ زیادتی کے کیس رپورٹ ہوئے اس دوران نو بچوں کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا دو ہزار سولہ میں زیادتی کا نشانہ بنینے والی ایک سو پندرہ بچیاں بھی تھی لاہور ہائی کورٹ میں دو ہزار سترہ میں جنسی تشدد اور زیادتی کے واقعات کے رپورٹ پیش کی گئی ہے اس حوالے سے مزید جانیں گے سابق آئی جی گلگت ہمارے ساتھ موجود ہیں سرمت سعید صاحب سرمت سعید صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا جو عداد و شمار عدالت میں پیش کی گئے ہیں عدالت عالیہ کو بتایا گیا کہ پانچ سو واقعات ہوئے ایک سو سیتس واقعات ہوئے جہاں زیادتی کی گئے اور قتل کر دیا گیا ایسے واقعات بھی بچوں کے ساتھ نو بچیوں کے ساتھ تیرہ اور ان تمام فگرز کے باوجود بھی سزا پانے والوں کی تعداد دو سے تین عوام کیا سمجھیں پولیس کی کار کردگی کو دیکھیں حکومت عوام کی حفاظت کے لیے جتنا خرچ کرے گی اس سے ملتا جلتا ہی ریزرٹ ملے گا گورنمنٹ اگر آپ پولیس کے بجٹ کو ڈیوائیڈ کر لیں عوام کے نمبر پہ پنجاب میں تو ایک آدمی کی سیکیورٹی کے لیے حکومت 75 روپے مہینے کا خرچ کر رہی ہے تو آپ کا جو پولیس مین ہے وہ کوئی بابی تو ہے نہیں نہ کوئی کوپ ہے نہ کوئی ٹرکیس پولیس آفیسر ہے وہ بچارہ ہمی لٹریٹ بعض میٹرک ہوتے ہیں بعض میڈل ہوتے ہیں خاص طور پر انویسٹیگیشن میں وہ لوگ ہیں ان کے پاس کسی قسم کا کوئی ٹکنالوجی نہیں ہے ان کے پاس کوئی ٹریننگ نہیں ہے تو اسے پھر ہم کیا ایکسپیکٹ کریں لیکن یہ آپ کو میں بتا دوں کہ 20 کروڑ عبادی ہے پاکستان کی اس قسم کے کیسز میں اگر آپ انٹرنیشنلی مقابلہ کریں تو سب سے زیادہ یوکے یو ایسے سیڈر لینڈ اور آسٹریلیا وہاں اس قسم کے بہت کیس ہوتے ہیں لیکن ہمارے ہاں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے یہ صحیح بات ہے لیکن جیسی پولیس ہے آپ کی جتنا کہے ان کو اپنے ایکیپ کیا اس کے مطابق بہتر کام کر رہی ہے ابھی دیکھیں سرگو دے گا کیس دس گھنٹے میں ٹریس ہوا دونوں ملزم پکڑے گئے یہ پرسوں کی بات ہے کسی چینل نے اس پر لکھر نہیں کیا اس کے بعد شیخ اکورے کا کیس تھا ڈیٹیکٹ ہوا صلی اللہ صاحب آپ نے فرمایا کہ یورپ میں ایسے کیسز ہوتے ہیں برطانیہ میں زیادہ تر کیسز سامنے آتے ہیں لیکن آپ نے ساتھی ساتھ یہ بھی بتایا کہ پولیس کے بعد تو ایسی ٹریننگ ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر پولیس کا مقابلہ جب پولیس سے کیا جائے گا تو پھر کہاں لائے کرتے ہیں نہیں آپ ہم کہیں بھی لائے نہیں کرتے ہیں ہمارا مقابلہ آپ کریں نائجیریا کے ساتھ ہمارا مقابلہ ایٹھوپیا کے ساتھ کریں انڈیا کے ساتھ کر لیں آپ اٹھا کے سیدھا مقابلہ یورپ کے ساتھ نہ کیا کریں سلام صاحب مجھے آپ کی بات افتداء میں بہت اچھی لگی تھا آپ نے کہا کہ ایک شخص کی سیکیورٹی بر کچھ پچھتر روپے کے قریب خرج ہو رہے ہیں ستر روپے کے قریب مجھے یہ بتائیے گا ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے وزراء وزراء عالی ان کی سیکیورٹی پر ہم کتنا خرج کر رہے ہیں اور عوام سے یہ کمپیرزن ہمیں کیا بتا رہا ہے اس پچھتر روپے میں سے آپ تقریباً آدھا ان کی سیکیورٹی پر خرج کرتے ہیں باقی میرے خیال ہے پین پیس چالیس ست پر بچتے ہیں اور آپ پولیس کو تین یونی فارم تو دے نہیں پا رہے ہیں آپ ان کو سال میں ایک یونی فارم دے رہے ہیں وہ بھی اس دفعہ کی یونی فارم جو ہے وہ کچھ نے پرانی پہنی ہوئے کچھ نے نہیں پہنی ہوئے ہیں آپ پولیس کو لاؤ دے نہیں سکے کہیں پولیس آرڈر چل رہا ہے کہیں ایٹین سکٹی ون کا لاؤ چل رہا ہے آپ ان کو بیلڈنگ دے نہیں سکے اسی فیزر پولیس سٹیشن سو سال پرانی بیلڈنگ میں ہے یا کرائے کی بیلڈنگ میں ہے آپ سکٹی ایریہ کا پولیس سٹیشن دیکھ لیں حلہ کی گری ہوئی اور جو بلکل کھندر جیسی بیلڈنگ میں ہے جہاں تین ہزار قرائم ہوتا ہے سب سے بڑا پولیس سٹیشن ہے تو یہ چیزیں بھی ساتھ رکھا کریں اور یہ بھی دیکھا کریں کہ جو کیس نہیں ہو رہے جو پریونٹ ہو رہے ہیں ہماری پولیس کی وجہ سے جو ڈیٹیکٹ ہو رہے ہیں ان کو بھی اپریشیٹ کریں تو جو کیسز ڈیٹیکٹ نہیں ہوتے ہیں جیسے سسور کے کیسز گیارہ کیس بیکجراؤن میں ہیں اور یہ بارون کیس ہے تو اب کیمرہ دیکھ لیں اگر وہ کیمرہ اچھی کوالیٹی کا ہوتا ہے جو کیمرہ لگا ہے تو ہو سکتا ہے بہتر ریزلٹ ہوتا ہے اب ان کے پاس پولیس والاں کے پاس پولیس نے حمد کی اس میں کوشش کی میں سن رہا تھا ایک چینل پہ اس میں جو چچا تھے لڑکی کے انہوں نے بتایا کہ ڈیٹیو ان کے پاس چل کے آیا رات ایک وجہ تک ان کے ساتھ رہا اس نے کوئی تین ساڑھے تین سو آدمی ڈیپلائے کیا وہ تین دن چار دن ان کے ساتھ کام کرتے رہے تو اس کے بعد اچانک بیچ میں پتہ نہیں کیا ہوا کہ سب سے بڑا قصوروار ہی وہ ڈیٹیو بن گیا تو ان چیزوں کو ہمیں چاہئے سرمزیزہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا لیکن اسی پولیس ہیڈ نے ایک پولیس والے سے یہ بھی کہا کہ تافن بہتے بدبو بہتے لاش کسی سوٹھوا لیتے ہیں دس ہزار روپے پولیس والے کو دے دی جائیں بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا مزید خبریں اس برک کے بعد ہمارے ساتھ 24 نیوز ایج جی دیتا ہے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر بروقت لیکن زندگی کی تیز رفت ساری میں آپ کچھ رس کر جائیں تو فرصت ملتے ہی آئیں 24 نیوز ایج جی کے یوٹیوب چینل پر آپ کو ملے گا سب کچھ نیوز بولٹن ہو یا ہو کوئی پریس کانفرنس یا پھر آپ کا پسندیدہ کوئی ہو پروگرام اب کبھی کچھ بھی مس نہیں ہوگا 24 نیوز ایج جی یوٹیوب چینل سیاست اگر عبادت ہے تو باپ کردار قیادتیں کیوں نہیں جمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے انصاف، آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمدور ہوئے ہیں اسلامی جمہوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یہ ٹیرنی آفیزوڑوں کی آج عوام، عدلیہ اور پوجھ ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعرات رات دس بج کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس دی پر ملک میں پاکستان کا اگلا بدھی رہا تھا ہوں بیٹی چو بوجو اس میں رونے والی کیا بات ہے پپا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھے مجھ سے میں ہوں آپ کی حوست شزاب دی ایس اچو شبان میں جب بھی دور دن سے دیکھتا ہوں مجھے ساتھے شیدہ دھگا ہاں سا دھوکا ہوں ہاں سا فران ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر اعظم بنیں گے دیکھئے کیوں کہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتوار کی راب گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ری پر مجھے اختلاف ہے برتے ہوئے ظلم سے مجھے اختلاف ہے ظلم سہنے والوں سے مجھے اختلاف ہے قوم کو اندھیرے میں رکھنے والوں سے رائے ہوگی تو اختلاف بھی ہوگا دیکھئے پروگرام اختلاف ارائے تیسے جمعہ رات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ری پر تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی ای نے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈی ای نے دیکھئے پروگرام ڈی ای نے تیسے جمعہ رات رات گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ری پر پاکستان ہمارا گھر ہے ہمارا دل بھی ہے لیکن آج کل اس گھر میں اس دل میں بڑے جھگڑے ہیں اور مسائل بھی بہت ہیں پر ہر مسئلے کا حل بھی تو ہے ہمارے قائد کی سوچ میں اپنایت احساس افہام و تفہیم خودداری ایک مخلص اور قابل قیادت کے ساتھ یوں ہی تو جھگڑے تیپ آتے ہیں اور مسئلے کم ہوتے ہیں لیکن پہلا قدم ہے حقائق کو جاننا اور مسائل کو پہچاننا آئین قانون قیادت اور اداروں کی بات کرنا ہے اور یہی ہم کریں گے نسیم زہرہ ایٹ ایٹ کیونکہ آپ اہم ہیں اور آپ ہی سے ہے پاکستان دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹ ایٹ جمعتہ اتوار رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف ٹورنٹی فور نیوز ایش ٹی پر خود رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی اگوا کی ہو واردار یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہار پہنچیں گے حوالات اب دب دھوکے بعد کیونکہ ہم کریں گے انکشاف سائرہ کے واقعات کا انکشاف وزیر آباد کے باعثر زمیدار نے دیرے پر کام کرنے والی تیرہ سالہ سائرہ کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا سائرہ اپنی دس برس کی بہن کومل کے ساتھ دیرے پر کام کرنے آئی تو ملزم آمیر زمان کومل کو رسیوں سے باندھ کر سائرہ کو درندگی کا نشانہ بناتا رہا تازہ واقعہ پیش آیا ہے وزیر آباد میں جہاں باعثر زمیدار نے دیرے پر کام کرنے والی تیرہ سال کی بچی کو اپنی حوث کا نشانہ بنایا ہے نیب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسحاق دار کی آمدری سے زائد اساسوں کے ریفرنس پر جواب جمع کرا دیا ہے اسحاق دار کی اجائدات زبطی اور اشتہاری قرار دینے سے متعلق عدالتی حکم میں امتناک خاتم کرنے کی بھی استعداد کر دی گئی ہے نیب نے مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرٹ سفدر کے خلاف زمنی ریفرنس دار کرنے کے لیے پہلے سے دار درخواست واپس لے لی نیب وزیر حسانہ اسحاق دار کے حلاف آمدن سے زائد اساس اجات ریفرنسز میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم امتناہ حتم کرانے کے لیے متحرک نیب سپیشل پروسیکیوٹر امنان شفیق نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جواب جمع کرا دیا جواب میں کہا گیا کہ اتصاب عدالت نے اسحاق دار کو اشتہاری قرار دے رکھا ہے بطور اشتہاری ملزم ریلیف کے لیے اسحاق دار کو عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا ضروری ہے اسحاق دار اپنے نمائندے کے ذریعے درخواست دائر نہیں کر سکتے نیب کی جانب سے استعداہ کی گئی کہ عدالت اسحاق دار کے حلاف کروائی جاری رکھنے کی اجازت دے اسحاق دار کو ٹرائل میں عام شہری سے الگ حقوق نہیں دیے جا سکتے ان کی میڈیکل ریپورٹ کے مطابق انہیں دل کا کوئی عرضہ نہیں وہ اتصاب عدالت کے سامنے مسلسل بہانہ بازی کر رہے ہیں دوسری جانب نیب نے مریم نواز اور کیپٹن سفدر کے حلاف اسلامباد ہائی کورڈ میں دائر درہاس واپس لے لی پراسیکیوٹر نیب کا کہنا تھا کہ زمنی ریفرنس دائر کرنے کے لیے درہاس واپس لے رہے ہیں عدالت نے نیب کی درہاس واپس لینے کی استعداہ منظور کر لی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے پی آئی اے کی نجکاری روکنے کا اعلان کر دیا ہے وفاقی وزیر براہ نجکاری دانیال عزیز کہتے ہیں کہ پی آئی اے کی نجکاری کر کے اسے منافع بخش ادارہ بنائیں گے ریپورٹ کریں گے امانت گشکوری مسلم لیگ نون نے پی آئی اے کو پرائیویٹ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ کسی بھی صورت میں پی آئی اے کی نجکاری نہیں ہونے دیں گے وفاقی وزیر نجکاری دانیال عزیز نے کہا کہ پی آئی اے کی نجکاری روکنے بارے پیپلز پارٹی کی باتیں کھوکلی ہیں دانیال عزیز کا کہنا تھا کہ پی آئی اے کا سالانہ خسارہ معیشت پر بہت بڑا بہج ہے پاکستان کو ایشیای ٹائگر بنانے کے لیے خسارے میں چلنے والے اداروں کی نجکاری ناگذیر ہے دانیال عزیز نے مزید کہا کہ پی آئی اے کی نجکاری الیکشنز سے پہلے کر لیں گے نجکاری کا بل دوہزار پندرہ میں منظور ہو چکا ہے اور دو سال کے اندر اس بل پر عمل درامت کرانا ہے کیمرمن نفی سرائن کے ساتھ اماند کشکوری ٹونٹی فور نیوز اسلامباد وفاقی دارال حکومت میں قوم کے میمار پھر سڑکوں پر نکل آیا آٹھ ماہ سے تنخواہوں سے محروم اساتزہ کا کہنا ہے کہ جب تک انہیں مستقل نہیں کیا جاتا احتجاج جاری رہے گا اسلامباد سے ریپورٹ کر رہی ہیں بلال ویک اسلامباد کے ڈیلی ویجز اساتزہ گزشتہ چار روز سے سراپہ احتجاج ہیں اساتزہ کا کہنا ہے کہ ہر مرتبہ وزیر کے ڈاکٹر تارک فضل چودری دلاسہ دیکھ کر انہیں واپس کام کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں لیکن اس بار وہ اپنے مطالبے کی منظوری تک احتجاج ختم نہیں کریں گے اساتزہ کا کہنا تھا کہ حکومت نے نئی بھرتیوں کے لیے اخبار میں اشتہار دے دیا اگر وہ قابل نہیں ہے تو انہیں بھرتی کیوں کیا گیا اساتزہ کا کہنا ہے کہ حکومت نہ صرف انہیں مستقل نہیں کری بلکہ وہ آٹھ ماہ سے تنخواہوں سے بھی محروم ہیں جس سے کئی گھروں کے چولے بھی ٹھنڈے پڑ رہے ہیں کیمرمن واجد مغل کے ساتھ بلال ورک 24 نیوز اسلام آباد خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے اس برک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے 24 نیوز ایس جی دیتا ہے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر قبر بروقت لیکن زندگی کی تیز رفصاری میں آپ کچھ مس کر جائیں تو فرصت ملتے ہی آئیں 24 نیوز ایس جی کے یوٹیوب چینل پر آپ کو ملے گا سب کچھ نیوز بولٹن ہو یا ہو کوئی پریس کانفرنس یا پھر آپ کا پسندیدہ کوئی ہو پروگرام اب کبھی کچھ بھی لسٹ نہیں ہوگا 24 نیوز ایس جی یوٹیوب چینل سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں جمبوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمبوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہیں اسلامی جمبوریہ پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنہ کون ہیں اور کیوں ہیں اس ملک میں حقیقی جمبوریت ہے یا ٹیرنی آف میجورتی آج عوام عدلیہ اور فوج ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعیرات رات دس بج کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس دی ویڈ مات بولو میں پاکستان کا اگلا بدی رہا تمہوں بیٹی چو بوجو اس میں رونے والی کیا بات ہے پاپا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھی مجھ سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ شزاگدی ایس اچو شبان میں جب بھی دوزیل سے دیکھتا ہوں مجھے سافر شیل آز گھٹا آزا دوکھون آزا فران ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آزم بنیں گے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتبار کی راگ گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایجری پر مجھے اختلاف ہے بڑتے ہوئے ظلم سے مجھے اختلاف ہے ظلم سہنے والوں سے مجھے اختلاف ہے قوم کو اندھیرے میں رکھنے والوں سے رائے ہوگی تو اختلاف بھی ہوگا دیکھئے پروگرام اختلاف پر آئے تیسے جمعہ رات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایجری پر تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہے بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے یہ پروگرام ڈی این اے دیکھئے پروگرام ڈی این اے تیسے جمعہ رات رات گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایجری پر پاکستان ہمارا گھر ہے ہمارا دل بھی ہے لیکن آج کل اس گھر میں اس دل میں بڑے جھگڑے ہیں اور مسائل بھی بہت ہیں پر ہر مسئلے کا حل بھی تو ہے ہمارے قائد کی سوچ میں اپنایت احساس افہام و تفہیم خودداری ایک مخلص اور قابل قیادت کے ساتھ یوں ہی تو جھگڑے تیپ آتے ہیں اور مسئلے کم ہوتے ہیں لیکن پہلا قدم ہے حقائق کو جاننا اور مسائل کو پہچاننا آئین قانون قیادت اور اداروں کی بات کرنا ہے اور یہی ہم کریں گے نسیم زہرہ ایٹ ایٹ کیونکہ آپ اہم ہیں اور آپ ہی سے ہے پاکستان دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹ ایٹ جمعتہ اتوار رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف ٹورنٹی فور نیوز ایش ٹی پر خود رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی اگوا کی ہو واردار یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہار پہنچیں گے حوالات اب دفت ہو کے بعد کیونکہ ہم کریں گے انکشاق دیکھئے پروگرام انکشاق ہفتہ اور ایتوار کی را دس بچ کا تین منٹ پر صرف ٹورنٹی فور نیوز ایچ ٹی پر جس سے چاہوں بادشاہ ہی واپس لے گا اسرافیل اور یہ تیرا غلام تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائل کو موت دے دیں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے یا مردود ہے اللہ چاہے تو قبول کر لے اس کا حسان ہے وہ رد کر دے مردود کر دے وہ بے نیاز ہے یہاں کت پڑھویں یہاں خیر پڑھویں یہاں مخلوق آگئی ہے اسے خرج کے نکال اللہ کی بارگاہ سے وکری سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال میں پرچی بنانے والا عملہ غائب ہے جبکہ مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے دوائیں نایاب ہیں عملی کی جانب سے مریضوں کو دوائیں بازار سے خریدنے کی ہدایت کی جارہی ہے سانگلہ ہل کے تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال میں پرچی بنانے والا عملہ غائب ہے آپ کو بتائیں کہ مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے عدویات نایاب ہیں عملے کی جانب سے مریضوں کو عدویات بازار سے خریدنے کی ہدایت بھی کی جارہی ہے لاہور کے پیکیجز مال میں الکرم فیبرکس کے 49 میں سٹور کا افتتاح کر دیا گیا انتظامیہ نے مال میں آنے والے پہلے کسٹمر سے افتتاح کر آیا پہلے روز تمام مصنوعات پر 20 فیصد ریاد کا بھی اعلان کیا گیا ہے پیکیجز مال میں الکرم فیبرکس کے افتتاح پر مرد و خواتین خریداروں نے کسی تعداد میں شکت کی الکرم فیبرکسٹور کے افتتاح پر معروف ایکٹر انوشی اشتر کا کہنا تھا پیکیجز مال میں سٹور کا قیام خریداروں کے لیے خوش آئند ہے جنرل منجر نبیل بھوانی کا کہنا تھا کہ الکرم سٹور کی 49 شاکستہ کیا گیا ہے سارفین کو بہتر مصنوعات پرام کرنے کے لیے ہمیشہ سے خوش آ رہے ہیں پہلے روز الکرم کی تمام مصنوعات پر 20 فیصد رائد دی گئی سارفین کا کہنا تھا کہ پیکیجز مال میں الکرم فیبرکس سے کپلوں کی مصنوعات میں ورائٹی بھی ملے گی کراچی آرٹس کانسل میں انسٹیوٹ آف آرٹس اینڈ کرافٹس کے طلبہ کے فنپاروں کی نمائش ہوئی پیش کی گئے فنپاریں طلبہ کے تھیسس کا حصہ ہیں ریپورٹ دیکھئے مانیا شکیل کی کراچی آرٹس کانسل میں سجائی فنس سے مسلک فنکار طلبہ طلبات کے لیے نمائش میری فیلنگز سمندر کے ساتھ بہت ملتی جدی ہے میں نے فیل کیا کہ جو میں فیل کرتی ہوں وہی میری فیلنگز ہیں میں نے اسی لیے ایسے سمندر سمندر کو یوز کیا ہے اسکیجز پینٹنگ اور ٹیکسٹائل ڈیزائننگ نمائش میں جو بھی سجایا گیا شرکہ کی توجہ کا مرکز رہا کہیں خاموشی بے چھپا شور ہے تو کہیں معصوم بچپن کہیں علشتی سوچ ہے تو کہیں علشتے رشتے ان مصوروں نے اپنے خیالات کو ایک عملی شکل دے دی کیمرے بین شہریار علی کے ساتھ مانیہ شاکیل 24 نیوز کراچی آپ نے کبھی جانوروں کو ریمپ پر چلتے دیکھا ہے اگر نہیں تو افاداری کا شاہکار اب دیکھئے کراچی کے لاہور گرامر اسکول میں سجا کتوں کی آلہ نسل جرمن شیفرٹس کا فیشن شو فیشن شو میں اپنے مالک کے ساتھ پہنچا ایک سے بڑھ کر ایک خطرناک مگر تگڑا موڈل اسکول میں موجود بچے اور دیگر لوگ خوب انجوائے کر رہے ہیں ہم لوگ محبت کرتے ہیں پیٹ سے اس لیے ہم ان کو یہاں لے کے آئے ان کے کیئر کرتے ہیں انڈرسٹینڈنگ بڑھتی ہے ایوینٹس یہ آبیسلی بہت اچھا ایوینٹ ہے ریمپ واک مکمل ہوئی اب انعامات تقسیم کرنے کی باری ہے یہ ساپ کافی خوش ہیں کیونکہ ان کے موڈل کتے نے مارکاز سر کر لیا ہے وفاداری میں تو یہ جانور اپنی مثال آپ ہیں مگر اب موڈلز ڈاگز بھی دیکھیں گے پلاوالچانڈیو 24 نیوز کراچی نیوز سوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی ایک وقت کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈلائنز کے ساتھ 24 نیوز ایس جی دیتا ہے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر قبر بروقت لیکن زندگی کی تیز رفتاری میں آپ کچھ رس کر جائیں تو فرصت ملتے ہی آئیں 24 نیوز